رمضان کمانے کا سیسل ہے ایک دنیا دار بھی یہ بولتا ہے اور ایک دن دار بھی یہ بولے گا یہ بھی رمضان کمانے کا سیسل ہے اب دونوں کے ایٹیٹیوڈ میں دونوں کے رہنے میں دونوں کی بیہیویر میں کتنا فرق ہو جاتا ہے دیکھو دنیا جاراں بلتا ہے بھائی اس سیزن کا ٹائم ہے کیا ٹائم ہے تو وہ گھومنے پھر نہیں جائے گا وہ شاپنگ کے لئے جائے گا بولو نا نہیں جائے گا وہ فیملی کو وقت زیادہ دے گا کی کم دے گا کم دے گا وہ ٹائم پہ کھانے آئے گا دکان پہ اگر وہ آٹھ گھنٹا بیٹھتا ہے تو سیزن میں کتنا گھنٹا بیٹھتا ہے بارہ گھنٹا بیٹھتا ہے چودہ گھنٹا بیٹھتا ہے دوپیر کا کھانا ایک بجے آگیا ہے لیکن کسٹمر ہے تو چار بھی یہ کھاتا ہے کبھی کبھی کھاتا ہی نہیں بہت گراغ ایک سینڈویچ لاؤ گراغ کو ہینڈل کرتے گا دیکھ سینڈویچ کھا لیتا ہے جوس پی لیتا ہے بس ہو گیا کیوں کیونکہ اگر کھانا کھانے بیٹھیں گا تو آدھ گھنٹا جائے گا پندرہ بیس منٹ تو جائے گا ایک تا ٹائم ہے کھا اپنے باس ہے نا جو دکان دس بجے بند کرتا ہے وہ بارہ بجے ایک بجے بند کرتا ہے اور آخر آخری میں تو صبح کے شار بچ جاتے ہیں ارے یہی سب ہوتا ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں صحیح ہوتا ہے نا رمضان میں جو آدمی بولتا ہے سیزنے تو یہی سب کرتا ہے نا کھانا کم ہو گیا اس کا دکان پہ بیٹھنے کا ٹائم ہی زیادہ ہو گیا پال تو کام نہیں کر رہا فیملی کو کیا رہے تمہارا گھمانا فیرانا شاپنگ وارپنگ سب سیزن کے بعد سیزن میں کوئی کچھ نہیں بولے گا بھائی اچھا وہ لوگوں کی شادیاں اٹینڈ کرے گا نہیں اٹینڈ کرے گا ہے نا پورا کانسٹنٹیٹ کس پہ لگائے گا کمانے پر کیونکہ یہی موقع ہے اس ایک مہینے میں میں چھ مہینے کا کما سکتا ہوں یہی دیتا ہے نا دیندار کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ یہ ایک مہینہ اگر میں نے کما لیا تو میری تو نیکیاں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ عبادت میں وقت نہیں بڑھاتا یہ کھانا کھانے کے لئے بھی پورا ٹائم دیتا ہے عبادت بھی نہیں بڑھاتا اور رمضان میں آدھا رمضان گھومتا پھرتا ہے شاپنگ میں آج یہ مارکٹ گیا کل وہ مارکٹ گیا آج اپنے لئے جھوٹا لانے کیا تھا دو دن کے بعد دوست کے لئے جائے گا تین دن کے بعد فیملی کے ساتھ جائے گا مسلمان یہ کرتا ہے میری بات سمجھ میں آرہی آپ لوگوں کو شبِ قدر آتی ہے نا شبِ قدر سب سے قیمتی رات رمضان کا جو میری نام ہے سب سے قیمتی شبِ قدر کی رات ہے جس دن اللہ پاک نوازتے ہیں تو جس دن اللہ سے لینے کی رات ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی رات ہوتی ہے وہ دن مسلمان کیا کرتا ہے نا جھوتے خریدتا ہے اس کو ہونا کہا چاہیے مزید میں اور رات کو بارہ وجہ کدھر ہے وہ مارکڑ میں اور کیا لے رہا ہے جھوتے لے رہا ہے تو جھوتے ہی ملے گی نا پھر جب ایسی قیمتی رات کو جھوتا خریدنے جائے گا تو جھوتے ہی ملیں گے جھوتے ہی ملیں گے اسی عجیب و غریب بات ہے کہ رمضان کے مہنے میں ایک دکان دار دکان چھوڑ کے نہیں جاتا اور یہ جو عابد ہے جو عبادت کرنا چاہتا ہے یہ عبادت چھوڑ کے سارے کام کرتا ہے رمضان تو اب ہم کریں گے کیا یہ رمضان بھی ایسی کریں گے نہیں یہ رمضان میں ایسا نہیں کریں گے یہ رمضان میں کیا کریں گے شابان کا مہینہ لگ گیا ہے تیاری کب سے کرنا چاہیتی رجب کے مہینے سے پچھلے بیان میں پوچھا رہا کہ رجب کے مہینے سے تیاری کرنا ہے کسی کو نہیں مالو تیاری یہ کریں گے کہ شابان کا مہینہ ختم ہو اس سے پہلے پہلے میری پوری شاپنگ ہو جانا چاہیے میرے کپڑے سل جانا چاہیے مجھے جوتا جو بھی لینا ہے لے لینا ہے بچوں کے لیے جو لینا ہے لے لینا ہے گھر کا راشن بھرا لینا ہے تاکہ یہ جو وقت میں اگر ابھی میں نے نہیں یوٹیلائز کیا تو رمضان کا ٹائم مجھے لینا پڑے گا اور یہ تو خسارے والے ہیں نا رمضان کا ایک ایک لمحہ کیمتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے نکلتا ہے اثر مغری بیشاہ بازار میں جاتی ہے رمضان کی مہینے میں شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے اور اگر دوستوں کے ساتھ گئے تو جماعت تو گئی رمضان کی مہینے میں جماعت نہیں ملتی اور شاپنگ میں ٹائم جا رہے اب وہ اندر کا چور کیا ہمالے مثل میں آسیب بھئی کیسا ہے نا ابھی لیں گے نا تو پرانا فیشن رہے گا نا ابھی نیا لیٹس مال آیا نہیں ہے مارکیڈ میں تو رمضان کی دس تاریخ کے بعد لیٹس مال آتا ہے تو اپن تو لیٹس لیں گے نا لیٹس کیا لوگ یہ وہ پہلی علی پینٹ دو جگہ دے پھٹیوی تھی لیٹس والی تین جگہ دے پھٹیوی رہی میں یہ گل رہا تھا کہ کیسے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اس کے اندر کیا کریں گے ابھی سے سب خرید لو نئے فیشن کے اندیزار مت کرو ابھی سے خرید لو بی بی کوئی لو جتنی شاپنگ کرنا ہے سب ابھی کرنا ہے رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کہیں نہیں جائیں گے جو بھی شاپنگ کرنا ہے ابھی سامان ہے پندرہ دن کا بھرا لو جو سامان خراب نہیں ہوتا وہ ایک مہینے کا بھرا لو جو خراب ہو سکتا ہے اگر وہ سات دن لیتا ہے تو سات دن کا بھرا لو سٹور کر کے رکھو تاکہ اتنی انرجی بچے گی دنیا کی پلاننگ کیسے کرتے نا رمضان میں پلاننگ نہیں کرتے رمضان میں پلاننگ نہیں کرتے انرجی سیف کرنے کی کوشش کرو یہ ساری چیزیں گھر میں رہیں گی تو آسانیاں رہیں گی تو ایک کام کرنے کا رمضان کے مہینے میں یہ ہے کہ جو ہماری ضرورتوں کی چیزیں ہیں نا وہ خرید لو پہلے پہ تاکہ پھر رمضان کے مہینے میں وہ وقت نہیں جائے لیکن ایک بار میں سبحان اللہ آج کہوں اور ایک سبحان اللہ میں رمضان کے مہینے میں کہوں دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا آج میں کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جاؤں اعتقاف کے نیت سے اور رمضان کے مہینے میں بیٹھ جاؤں اعتقاف کے نیت سے فرق ہوگا نہیں ہوگا فرق ہوگا نا سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے سارے کام سے فارغ ہو جاؤ آپ کو کوئی سفر کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے سب ابھی سے فارغ کر لوگا وہ ٹائم دے دو رمضان میں کام کم سے کم کر دو شیڈیول ایسا بنا لو